تو ہائے میں ہوں حسین علی خان آپ دیکھ رہے ہیں دابرو پولٹری آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس بھٹھی کو کس طرح سے بنا بنانا ہے اسے کس طرح سے جلانا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں تو اس بات پر اپنا اپنا ایک لائک کر دو اور ویڈیو کو شروع سے لے کے لاز تک دیکھتے رو تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ آپ اسے بنا کس طرح سے سکتے ہیں تو یہ جو ہے ہم لوگ سرسو والا تیل لیتے ہیں سرسو کے تیل کا ڈبا ہے تو آپ کو دکان سے جو بھی کرانے کی ساپ ہوگی وہاں سے آپ کو ایک سرسو والا ڈبا خریدنا پڑے گا اور یہ جو ہے آپ کو 20 روپے تک کا آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ کو اسے کاٹنا ہوگا اور میں نے جو اسے کاٹا ہے وہ اپنے اس حسوے سے ہی کاٹا ہے تو آپ کو اس کے آدھے پارٹ کو اس طرح سے کاٹ دینا اور اس کا جو بھی تیل والا جہاں سے اس کا ڈھککن ہوتا ہے اسے نہیں کاٹنا ہے لیکن اس سے کیا کریں گے آپ اپنا یہاں پر اپنا حسوہ فسائیں گے اور اس طرح سے اس کو جو ہے کہ کسی بھی طرح کہیں پہ بھی لے جانے کہ آپ اس کو کام میں لے سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ کو یہ مطلب بنانا ہے آپ اس کو بنانا آپ میرے ایک حال سے سیکھ گئے اور اس کے بعد اس میں آپ کو کیا کرنا ہے ہر طرف چاروں طرف سے اس میں کچھ کچھ چھید کر دینا ہے تین سے چار چھید آپ کو ہر طرف جو ہے کر دینا ہے تاکہ جو ہے تھوڑا ہیٹ نکلنے کی بھی جگہ رہتی ہے یہ ہو گئی بات اب بات کر لیتے ہیں اس کو جلانے کے جیسے کہ ابھی یہ جل کے ختم ہو چکا ہے لیکن اس میں ابھی بھی کافی زیادہ ہیٹ آ رہی ہے جیسے کہ میں بھی یہاں پہ ہاتھ کر رہا ہوں یا پھر سائیڈ میں ہاتھ کر رہا ہوں تو مجھے کافی زیادہ ہیٹ فیل ہو رہی ہے اس کو جلانے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے آپ کو نیچے تھوڑی سے سوکھی لکڑی لے لینا ہے اس کے اوپر آپ ڈیجل یا پھر مٹی کا تیل ڈال کے اسے جلا سکتے ہیں آپ ڈیجل مٹی کا تیل نہیں ہے تو فیٹ کا بورا کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جلا دیجئے اس کے اوپر سے آپ کو کوئلہ ڈالنا ہے کوئلہ ہی اچھا کام کرے گا لکڑی کا ٹکڑا اتنا اچھا کام نہیں کرے گا میں نے ابھی ویسے تو اس میں لکڑی کا ٹکڑا ہی ڈالا تھا صرف گھر پہ گھر کے لیے ایسے ٹرائل کے لیے میں کر رہا تھا گھر کے لیے مطلب صرف ایک ٹرائل لے رہا تھا کہ اپنے مرگیوں کو دھوں گا میں اگر یہ مرگیوں سے اسے ہیٹ دھوں گا تو کیسا کام کرے گا تو لکڑی تو اتنا ہیٹ کام نہیں کرے لیکن پھر بھی ابھی اس کی کافی اچھی خاصی ہیٹ ہے لکڑی سے بھی تو اوپر سے آپ کو کوئیلہ ڈالنا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس ہو سکے تو اس سے کافی زیادہ دھوںہ نکلتے ہیں تو آپ اسے فارم کے باہر ہی کریں گے فارم کے باہر لے کے ہی اسے کریں گے اگر ہو سکے تو اس کے اوپر چھوٹا سا ایسا کوئی فین ہو تو اس کے اوپر لگا سکتے ہیں جس سے فین کی ہوا اس کے اندر مارے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ کوئیلہ لکڑی اور کوئیلہ جو ہے کافی فاسٹ جل جائے گا اور صرف اس کی ہیٹ ہی بچے گی جب اس کی ہیٹ بچے گی اور اس سے دھوںہ بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گا تب جو دھوںہ بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گا یا پھر ختم ہو جائے گا تب آپ کو اسے اس طرح سے اٹھانا ہے اور آپ کا جہاں پہ بھی آپ نے اس کی جہاں بنائی ہوگی اپنے فارم میں وہاں پہ جا کے آپ کو اس کو رکھ دینا ہے اس میں سودھانی کیا برتنی ہے آپ کو کہ جب بھی آپ اس کا یوچ کریں اور اسے اپنے فارم میں لے جا کے رکھیں تو اس سے جیسے کہ اگر تھوڑا بہت بھی دھوںہ نکل رہا ہے تو آپ کا جو بھی فالس رویفنگ رہتی ہے جو اوپر کی طرف کنارے کنارے سے تو پردے سے ہم لوگ اسے بندھی کر دیتے ہیں جو اوپر کی طرح سے ایک پلاسٹک کا نکلی چھت بنا دیتے ہیں تو اگر اس میں سے ہلکا سا بھی اگر تھوڑا بہت بھی دھوںہ نکلتا ہے تو اوپر کی جو آپ کا پلاسٹک کی جو اپنے نکلی چھت بنائی ہوگی اسے آپ کو تھوڑا سا کھول کے رکھنا ہوگا کیونکہ اگر آپ کوئلا جلائیں گے تو اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کاربن مونو آکسائیڈ اور کئی طرح کی گیسیں نکلتی ہیں اور کاربن مونو آکسائیڈ برڈ کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے تو آپ کو وینٹیلیشن کا کافی دھیان دینا اگر آپ نے اوپر فالس رویفنگ کی ہے تو اسے آپ کو تھوڑا سا پلاسٹک کو کھولنا ہوگا اور اس کے فائدے کیا ہیں تو اس کے فائدے یہ ہیں کہ یہ کافی زیادہ چیپ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ بخاری خریدنے جائیں گے تو بخاری جو ہے قریب سولہ سو روپے کی ملتی ہے اور یہ جو ہے صرف بیس روپے کا ملتا ہے اور اگر آپ اسے اس طرح سا ایک بنا دیتے ہیں تو یہ پانسو برڈز کے لیے کافی ہوتا ہے تو اگر آپ ایک بنا کے رکھ دیتے ہیں تو پانسو برڈز کے لیے کافی ہوتا ہے تو آپ اپنے پانسو برڈز کو ہیٹ دے سکتے ہیں ایک بار میں چھ گھنٹا تو یعنی کہ آپ کو دو بنانے ہوں گے ایک پہلے سام کے چھ سے رات کے بارہ بجے تک کے لیے اور رات کے بارہ بجے سے پھر چھ بجے تک کے لیے آپ کو دوسرا بنا کے رکھنا ہوگا اور اس کی ہیٹنگ پاور کافی زیادہ ہے تو اس سے جو ہے آپ کے برڈز کا جو بھی فارم کا اندر کا ٹمپریچر ہوگا وہ کافی اچھا خاصا مینٹین ہو جائے گا اور اگر اس کے نگیٹیو پوائنٹ کی بات کر لیتا ہوں تو اس کا نگیٹیو پوائنٹ یہی ہے کہ یہ جو ہے ایک طرح سے دھوہا پروڈیوز کرتا ہے دھوہا اس میں سے نکلتا ہے جو برڈز کے لیے کافی خطرناک ہے اور اگر آپ کے میں وینٹیلیشن کی اگر آپ پوری طرح کے سے اپنا جہاں پہ بھی بروڈنگ ایریا پوری طرح کے سے پیک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے برڈ کو کافی خطرناک ہو سکتا ہے لیکن کافی سارے بڑے بڑے فارمر ہیں جن کے دس دس ہیار کیپیسٹی پندرہ ہیار کیپیسٹی ہیں وہ آج بھی اس پروسیس کا یوز کرتے ہیں اور انہیں پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگ جو ہے وینٹیلیشن پر کافی زیادہ دھیان دیتے ہیں اور اس میں ایک پرابلم ایک اور ہے کہ اسے پوری طرح سے جلنے میں اور پوری طرح سے ہیٹ لینے میں اور پوری طرح سے دھوان ختم ہونے میں کم سے کم آپ کو آدھی سے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے تک کا سمیہ لگ سکتا ہے تو اگر آپ اس طرح سب پروسیس میں نہیں فسنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک گیس ہیٹر آپ لے لیں تو گیس ہیٹر کے اوپر بھی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا آپ کو لنک آئی بٹن پر یہاں پر سو ہو رہا ہوگا تو وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی لنک میں آپ کو ڈسکپسن میں اور کمنٹ باکس میں بھی دے دوں گا گیس بروڈر کی تو آپ گیس بروڈر کے بارے میں بھی سب کچھ جان سکتے ہیں اور جلد ہی جو ہے میں الیکٹرک بوڈر کے اوپر بھی ویڈیو بنانے والا ہوں تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کا سستہ بھٹھی آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو جلانا ہے کیا اس کے فائدے ہیں کیا اس کے نقصان ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کیوں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اس میں لائک کریے کمنٹ کریے اور اس ویڈیو کو سیئر کریے اور کچھ بھی اگر آپ اس میں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور یار اگر چینل پر نئے ہونا تو چینل کو سسکرائب کر دو اس طرح سے کافی کچھ ویڈیو آگے فیوچر میں آنے والی ہیں تو بس یار میں ہوں سینلی خان آپ دیکھ رہے تھے دا برو پولٹری تھانک یو تھانک یو فور واشنگ دا برو پولٹری